اوزو باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحی کی ابتدا ہم کو یحجی بن بقیر نے جی حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی ہم کو لیس نے خبر دی لیس اکیل سے روایت کرتے ہیں اکیل ابن شہاب سے وہ اروہ بن زبیر سے وہ امی المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا پھر منہ جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنخائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غارِ ہیرہ میں خلوت نشنی اختیار فرمائی اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یادِ الہی و ذکر و فکر میں مشغور رہتے جب تک گر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ حمراء لیے ہوئے وہاں رہتے توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ حمراء لے کر پھر وہاں جا کر خلوتِ غزی ہو جاتے جہی طریقہ جاری رہا جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارِ ہیرہی میں کیا پذیر تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پرنا نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکر کر اتنے زور سے بینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پر ہو میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پرہ ہوا نہیں ہوں اس فرشتے نے مجھ کو نہائی تھی زور سے بینچا کہ مجھ کو سکت تکلیف محسوس ہوئی پھر اس نے کہا کہ پر میں نے کہا کہ میں پرہ ہوا نہیں ہوں فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکرا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو پینچا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پر ہو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پر ہو اور آپ کا رب بہت ہی میربانیے کرنے والا ہے پس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائید علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غارہ ہدا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل ارادو مجھے کمبل ارادو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل ارادیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوجہ محترمہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھارت سے بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں آپ تو کمبہ برور ہیں بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں مفلسوں کے لئے آپ کماتے ہیں مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ عمر حق کا ساتھ دیتے ہیں ایسے صاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت زلط و خاری کی موت نہیں پاسکتا پھر مزید تسلی کے لئے ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جن کے چچہ جاد بائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے چنانچہ انجیر کو بھی حسب منشائی خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے انجیر سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی پھر اس کا ترزمہ عبرانی زبان میں روا ورقہ اسی کو لکھتے تھے وہ بہت بہے ہو گئے تھے جہاں تک کہ ان کی بنائی بھی رخصت ہو چکی تھی فتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچے ذات بائی اپنے بتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانی ذرہ ان کی کیفیت سن لیجئے وہ بولے کہ بتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا جیسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموں سے معزز رازدان فرشتہ ہے جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا کاش میں آپ کی اس اہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہ سے نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے سن کر تاجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں ورقہ بولا ہاں جیسے سب کوئی سچ ہے مگر جو شخص بھی آپ کی طرح عمر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی جزاک اللہ موسیقی موسیقی موسیقی